محمدی صاحب نے کیا کیا ان سے سوال پوچھا کہ عورت پہ جو تین منسز عدد ہے یا یہ جو ہے تو یہ کیا ہے تو محترم نے جواب دیا کہ ایکچولی عدد کا جو فلسفہ تھا وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں یہ پتہ چلانا ممکن نہیں تھا ڈی این اے کے ذریعے یا ٹیس کے ذریعے کہ اس میں پرگننسی ہے یا نہیں تو شریعت نے کہا عورت کو طلاق دو تو تین منسز کے بعد یہ یقینی طور پہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیٹ میں حمل بولو نہیں حمل نہیں ہے تو لہذا اب شادی کر لے تو آج تو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے لہذا شادی کے بعد طلاق کے بعد اگر ٹیس سے پتہ چل گیا کہ اس کے پرگننسی نہیں ہے اگلے دن شادی کر لے ایکچولی کر کے بیڑا گھرک کر دیا کہ نہیں کر دیا لیکن آپ فقہ میں جاؤ گے تمام فقہ کہتے ہیں بھائی حمل ہو یا نہ ہو حمل ہونا اگر یقینی ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اور اگر حمل نہیں ہے تو تین منسز چاہے سو فیصد یقین ہو غامدی صاحب کی بات اتنی غلط ہے دو اور دو چار کی طرح کہ ایک دفعہ منسز سے پتہ چل جاتا ہے کہ عورت کے حمل نہیں ہے پھر بھی شریعت نے کتنے یہ یہی سے سارا فلسفہ غلط ہو گیا ہے پھر شہر جب مر جاتا ہے تو چار مہینے دس دن حالانکہ ایک دفعہ منسز آنے سے پتہ چل جائے گا کہ اس کو حمل پریگننسی نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہو سکتا ہے وہ چھپا رہی ہو اس کو حیز آیا اس نے چھپا لیا ہو یعنی یا حیز نہیں آیا ہو یا آیا ہو دو نمبری تو دو نمبری ٹیسٹ میں نہیں کر سکتی وہ الٹرا ساؤن میں بچہ ہو اور وہ ریپورٹ بنوالے کے بچہ نہیں ہے تو کیسے قرآن کے احکام کی بہترین طریقے سے دھجیاں قرآنی اسلام نے واضح طور پر کہا ہے کہ جس عورت کو حیز آتا ہے اس کی مدد تین مہینسز ہے اور جس عورت کو حیز نہیں آتا اس کی مدد تین مہینے ہے اور جس عورت کے شہر کا انتقال ہو جائے اس کی مدد چار مہینے دس دن ہے اور جس عورت کو پریگننسی ہو اس کی مدد بچہ پیدا ہونا ہے حالانکہ جب پریگننسی ثابت ہو گئی اب تو عدد کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے اب تو اس کی شادی کرا دو یہ والا بچہ تو پہلے کہی کہلائے گا نا نسب میں کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہوگی ایکچولی وہ ہو گئی ہے کہ وہ اس دور میں غمدی صاحب کی تخریر سننے پوری اسی طرح ہی ہے اور لوگوں کے کمنٹس کے یار یہ ہے یہ جو آتا ہے بولنا مولویوں کو تو بولنے کا سلیخہ آتا ہی نہیں ہے یہ تو مارکیٹس سے شاک شاک کرتے رہتے ہیں بس بیٹھ کے میرے کمنٹس پر ایسے لکھا ہوتے ہیں میں نے کبھی غمدی صاحب کی خلاف بیان کے لے کہتا ہے یار اخلاق غمدی صاحب سے سیکھو ٹھیک ہے یار آپ سیکھ لو اخلاق اخلاق کے علاوہ اللہ کا واسطہ کچھ اور سیکھنے کی کوئی ٹھیک ہے ہم بتتمیزی صحیح ہیں ہم سے اخلاق نہ سیکھو ہم گناہگار لوگ ہیں مسئلہ خدا کے لئے کسی مفتی سے پوچھ لیا اگر وہ حالد سے پوچھ لیا اخلاق سیکھ لیا گورنمنٹ نے اخلاق سیکھنے پر کوئی پابندی واقعی اخلاق بڑے ٹائٹ ہیں حیران ہو یار اتنی غلط بات کرتے ہیں غصہ نہیں آتا اتنی دھٹائی کے ساتھ